ہمارے معاشرے کے اندر ترہ ترہ کی خرابیاں آ چکی ہیں ترہ ترہ کی گناہ آ چکی ہیں اور ہمارا مسلمان اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے ہمارے شیعہ پر نایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایک بڑا مرتبہ دینے والے ہوتے ہیں ایک بڑا مرتبہ لیکن اس کے پاس ایسا کوئی ایک عمل نہیں ہوتا کہ وہ عمل ہوتا اس کے پاس تو اللہ نے اس کے پیشنے گناہ ہو کے اور پانی پہل دیتے اور اسے وہ مقامتہ ہونا دے تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں اس کے پر تقلیف اور پرشانیاں نہیں کراتی کہ یہ ان تقلیف اور پرشانیاں کے اندر میری طرف رجوع کرے گا اس سے معافی مانگے گا تو میں اس کے اس کو معاف کر کر اسے وہ مقامتہ دے گا اس کی انسان ہمیشہ ہمیشہ اپنی اس ناں کی کوشش میں لگا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاہد جو آئے ہیں چار عادتیں ایسی ہیں جو کہ منافق کی عادتیں اور جس شخص کے اندر یہ چاروں جمع ہو جائیں بڑا منافق خالص منافق اور جس شخص کے اندر ان چار عادتوں میں سے کوئی ایک عادت آجائے کسی کے اندر ایک عادت ہے تو وہ بھی منافقوں کے ایک درجے کے اندر ہے ایک خصلت اس کے اندر نفاق کی پائی جا رہی ہے تو یہ منس کے اندر بھی نفاق داخل ہو رہا ہے اور وہ اسی حال میں رہے گا جب تک اس کو وہ شخص اس عادت کو چھوڑ نہ دے اگر وہ اسی حال عادت کے اندر اس عادت کے اندر ملاویسہ اور وہ مر گیا تو نفاق کی ایک شاخت کے اوپر ایک خصلت کے اوپر مرے گا اور چار باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ وہ چار باتیں جو منافق کی ہیں وہ چار باتیں یہ ہیں کہ جب اس کو اسی امانت کا امین بنائے آزاتا ہے جب اس کے پاس امانت رکھوئی جاتی ہے تو اس کے اندر رہیانت کرتا ہے اور جب باتیں کرے گا اس سے باتیں کی جائیں گی تو یہ جھوٹ ہو لے گا یہ ایک منافق کی دوسری نشانی ہے باتوں کے اندر بے پناہ جھوٹ ہو لتا ہے بے وجہ جھوٹو بولتا ہے ترہ ترہ کے جھوٹو ہوتے ہیں اس کے پاس اس کو ہمارے حرف عام کے اندر اس شخص کو فرادیا کہا جاتا ہے فرادیا ہر جگہ پہ جھوٹو بولتا ہے آپ کے موں کے آگے آپ کی تحریف دوسری بندے کے موں کے آگے اس کی تحریف پھر اس کے بعد جو تیسری علامت لکھی گئی ہے وہ جب معاہدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرو معاہدے کی خلاف ورزی کرو آج کل کسی شخص کے پاس کوئی زبان ہی نہیں معاشرے میں آپ نکلیں کسی شخص کے پاس کوئی زبان ہی نہیں آپ کو یہاں پر ایک زبان کہہ کر جائے گا کل وہ اپنی زبان سے گماؤوا تو یہ منافقوں والی نشانی اس کے اندر ہے یہ نہیں ایسے شخص کے ساتھ لین دین اٹھ میں بیٹھنا یہ تو انسان کو کافی نقصان دے جس شخص کے اندر اہل چھکنی ہے وعدہ خلافی ہے وہ شخص جھوٹا بھی ہوتا ہے اور وہ خیانتدار بھی ہوتا ہے جس شخص کے اندر یہ تیسری خاصلت ہو کہ وہ معاہدے کو توڑنے والا ہو اس کی خلاف فرزی کرنے والا ہو اور چوتھی اور سب سے بڑی منافق کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کو ہر شخص کے اندر نظر ہے وہ یہ نشانی ہے کہ جب کسی انسان کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے پہلے اس کے ساتھ بڑا بیچارہ تھا گھر میں آنا جانا تھا پڑوسی تھا گھر میں کوئی چیز بکتی ہے اس کے گھر جاتی اس کے گھر کوئی چیز بکتی ہے اس کے گھر آتی یہ آپ اس کے اندر محبت ہے پیار ہے تو اس کسید کا پیار محبت ہو لیکن جس دن جھگڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے تو لڑائی ہونے کے بعد یہ شخص کے یار وہ تو انتہائی غریص دریعت سے اپنے اس شخص کے ذات جس کے ساتھ اس نے بڑا وقت بزارا ہے اس کے اچھے برے وقت میں اس کے کام آیا لیکن جب اس سے جھگڑا ہو جائے اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے پیٹھ بیچے اس کے برائیاں کرنے والا یہ سب سے بڑا ہوئے موسیقی